اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد حنیف اوفیشل کے پیارے دوستو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام دوست اور ہماری تمام بہنیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا عظیم عمل لے کر حضر ہوا ہوں جس کے پڑھنے سے دولت خود با خود آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے پیارے دوستو یہ خاص عمل اللہ پاک کے ایک عظیم اسم مبارک کا عمل ہے یہ اسم مبارک بہت ہی زیادہ عظیم اور بڑا اسم مبارک ہے جو اس اسم مبارک کو پڑھتا ہے اسے اسی وقت اللہ پاک کی مدد مل جاتی ہے جو کوئی اس اسم عظیم کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر کوئی اس اسم عظیم کو اپنے رزق میں اضافہ کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر کوئی اس اسم عظیم کو اپنی کامیابی کے لیے پڑھتا ہے تو اسے اللہ پاک کامیابی دے دیتے ہیں اور اگر کوئی اللہ پاک کے نام کو اپنی کسی خاص خاجت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کی خاجت پوری کر دی جاتی ہے اور اگر کوئی اپنے رشتے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بیماری کے لیے پڑھتا ہے تو اس گھر سے بیماری ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جاتی ہے غرض پیارے دوستو جو شخص اللہ پاک کے اس نام کو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے پیارے دوستو یہ عمل بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے اس لیے آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اسے مس نہیں کرنا اس اسم کو پڑھ لینے کے بعد آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے مال اور دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور رزق میں بھرکت پیدا ہو جائے گی پیارے دوستو اللہ پاک اپنے بندے سے ستر مہوں جتنا پیار کرتا ہے اللہ پاک کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا پیارا بندہ اس کا محبوب بندہ دوزخ کی آگ میں جلے یہ ہم خود ہی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ رحمان وہ کریم ہم پر اپنی رحمت برساتا ہے اور ہم پر مہربانی کرتا ہے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے اور ہمیں ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازتا ہے ہم تمام لوگوں کا حالق و مالک صرف و صرف اللہ پاک کی ذات ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ پاک کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں اور تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کا ذکر کرو اللہ پاک کے ہر نام کی اپنی فضیلت ہے اپنی برکت ہے جو شخص اللہ پاک کو جس نام سے پکارتا ہے اللہ پاک اس کی اس طرح سے مدد فرماتے ہیں کوئی اسم مبارک ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے بیماریوں سے شفاہ مل جاتی ہے اور کوئی اسم مبارک ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کا کرزہ اتر جاتا ہے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں دکھ درد علم ختم ہو جاتے ہیں لیکن پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا خاص اسم مبارک اللہ پاک کا بتاؤں گا کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار دولت ملتی ہے جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کرتا ہے اس کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اللہ پاک اپنے رزق کے خزانوں کے تمام دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتے ہیں اور رزق میں بے تخواشہ اضافہ اور برکت پیدا ہوتی ہے پیارے دوستو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو پوری زندگی کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی رزق کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو اللہ پاک اتنی زیادہ دولت دے دیں گے کہ آپ پوری زندگی بیٹھ کر کھائیں گے پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنے مخلے میں اپنی گلی میں اپنے شہر میں نظر دڑھائیں جتنے بھی آپ کو امیر شخص نظر آتے ہیں جو کہ کروڑوں کے مالک ہیں عربوں کے مالک ہیں ان سب کو بھی یہ دولت کس نے عطا کی صرف وہ صرف اللہ پاک نہیں ان سب کو دولت عطا کی ہے تو جس اللہ پاک نے انہیں امیر بنا دیا کیا وہ آپ کو امیر نہیں بنائے گا کیا وہ آپ کو دولت نہیں عطا کرے گا انشاءاللہ صالح ضرور کرے گا بس آپ نے کامل ایمان کے ساتھ پکے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے بے شاک اللہ پاک جیسے چاہے جتنا چاہے عطا فرما دیتا ہے پیارے دوستو جو میں آپ کو اس سے مبارک بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے اپنے پاس نوٹ فرما لینا ہے اور ایک اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے لازمی آخر تک دیکھنا ہے اور یہ نئے حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل محمد خنیف اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں شکریہ پیارے دوستو اللہ پاک کا وہ بابرکت نام جس کے پڑھنے سے دولت کا سیلاب آ جاتا ہے وہ ہے یا منعیمو یا منعیمو یا منعیمو یا منعیمو پیارے دوستو اب آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے اللہ پاک کے اس بابرکت نام کو پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے اور اس بابرکت نام کو آپ نے ایک سو پانچ مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے کیسے پڑھنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر یا منعیم اپنی ایسے یہ اللہ پاک کا نام آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا اسی طرح آپ نے ایک سو پانچ مرتبہ ساتھ میں ہر بار تین مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے جب آپ ایک سو پانچ مرتبہ اسے مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کے طرف بلند کر لینا ہے پیارے دوستو یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف ہی بلند کریں مطلب کہ آپ باہر چلے جائیں اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کر لیں آپ کمرے کے اندر بھی دعا کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کی طرح کرنے ہیں جیسے ہم دعا کرتے ہیں ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لینا ہے پھر اللہ پاک سے رو رو کر گرگڑا کر آجی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے اپنے رزق میں اضافے کے لیے اپنی حاجات کے لیے پیارے دوستو اس وظیفے کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اب اگر آپ کی ہزار حاجات بھی ہوں لاکھوں حاجات بھی ہوں تو وہ پوری ہو جائیں گی اور ساتھ میں نمازوں کا بھی بندوبست کریں پانچ وقت کے نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے اگر آپ پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ برائیوں اور برے کاموں سے بچے رہتے ہیں جس کے وجہ سے آپ اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے پیارے دوستو اللہ پاک کے ناموں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اس لیے آپ نے اللہ پاک کے اس بہترین نام کا عمل ضروری طور پر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامل ایمان کے ساتھ اس عمل کو کریں آپ کی تقدیر بدل جائے گی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دعوں میں یاد رکھئے گا ہم بھی آپ کو دعوں میں یاد رکھیں گے واسلام